بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم چپٹر نمبر ایک یعنی میرے میں نہ فیزیکل کونٹیٹیز میں جو پہلا ٹاپی ہمارا تھا فیزیکل کونٹیٹی اس کو ہم نے بڑھ چکا ہے اب جو سکن ہمارے پاس ٹاپی کہاتا ہے وہ کیا ہی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ ٹھیک ہوگر انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ یونٹ کے بارے میں یعنی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ایک آئی ہم کسی کہتے ہیں ٹھیک ہوگر آپ انٹرنیشنل سسٹم میں مینٹ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شروع شروع میں یعنی نائنٹیز سکسر سے پہلے ظاہری بات ہے مختلف علاقوں کی مطلب پیمائش کی جو نظام ہے ان کی اپنی عبد کیا ہوتی تھی ایک آئی ہوتی تھی ٹھیک ہوگر یعنی افریقہ میں کچھ اور ایک آئی تھی پاکستان میں کچھ اور ایک آئی تھی انڈیا میں کچھ اور ایک آئی تھی مطلب ہر ملوک ہر علاقے کی مختلف چیزوں کو پیمائش کرنے کی جو اپنی اپنی ایک آئی تھی اور چون جاسے جو سائنسدان تھے خصوصا اور جو مطلب تجارہ کرنے والے جو تانجر تھے ان کے لئے مختلف ایک آئیوں کو آپس میں انٹرچینج کرنا ایک دوسرے کے ساتھ تمادلہ کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں پیش آ رہی تھی اس لئے انیس سو ساٹھ میں پیریس میں ایک انڈرنیشنل کانفرنس منقفت ہوئی ایک بین اولاق مامی کانفرنس ہوئی جس میں یہ خیصہ کیا گیا کہ کیوں نہ پوری دنیا کے اندر ہم ایک ایسا گائیوں کا نظام لائیں جو کہ پوری دنیا کے لئے قابلے قبول ہو جو کہ پوری دنیا میں یعنی سمجھ آئی ٹھیک ہو گئے تاکہ جو تجارت ہے اور دوسرا جو سائنٹیفک نالیج ہے وہ سائنٹیلی ریشہ جو آ رہا ہے وہ کیا ہو؟ آسان ٹھیک ہو گئے اس لئے ہمیں انڈرنیشنل کانفرنس آن ویٹ این میر ہیلڈی نائنٹین سسٹی ان پیریس یعنی تا سسٹم آف یونٹ ایک آئیوں کا وہ ہونے جب ریکمینڈیٹ بائی تا سائنٹیز جو سائنس دانوں نے کیا کیا مشورہ دیا یا ریکمینڈ کیا کیا ان انڈرنیشنل کانفرنس آن ویٹ این میر یعنی ویٹ این میر پر ہونے والی جو بے انڈر خومی کانفرنس ہے اس نے ہیلڈی نائنٹین سسٹی جو کہ انیس سو سار میں ہوا ان پیریس پیریس میں اس ناؤ نے سسٹم انڈرنیشنل یونٹ اسے ہم کیا کہتے ہیں سسٹم انڈرنیشنل یونٹ کہتے ہیں اسے ہی کون کیا کہ سکتے ہیں اسیانی ایسا یونٹ کہہ سکتے ہیں نہیں ٹک، اکاگر اس کے مطابق ہیں یعنی park division لیٹ ایسی انڈرنیشنل یونٹ کی مطابق لیٹ ایسیہ یونٹ ہیں ایسre اور چکل کے ایسری apart مانس ٹھیک ہوگئے ماس کا unit کیا ہے کلو گرام وہ اس کا جو سمبل ہے وہ کیا ہے کے جی ہے سمیلری ٹائم ٹھیک ہوگئے ٹائم کا جو unit کیا ہوتا ہے سکرد ہیں اور اس کو ہم کی چیزیں زاہر کر سکتے ہیں اس سے زاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے اسے ہم کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف unit یا اس آئی unit کہتے ہیں ہمارے پاس رابی کے لیے اسٹووزن سے وہ کیا ہے پریفیکسس ہم کسی کہتے ہیں ساکھا سا ہے ورڈ آلائٹر ایڈیڈ بی فور ایسا unit کا پریفیکسس یعنی اسے تمام کمام الفاظ اسے الفاظ یا اسا کوئی ورڈ ٹھیک ہے جو ہم کیا کرتے ہیں اس آئی unit سے پہلے استعمال کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں prefیکسس کی انہیں ہم کیا کہتے ہیں prefیکسس کہتے ہیں ایجی اس کے محصانے کیا ہے کلو ملی سنٹی ٹھیک ہوگئے یہ ہم کیا کہتے ہیں prefیکسس کیوں کہتے ہیں یہ بجائے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فائدھھ کلو میٹر تو ہم نے اس سے پہلے استعمال انٹریشنل یوٹیوٹ پڑھا میٹر جو ہے وہ کیا ہے ایس آئی unit میٹر آپ کے پاس کیا ہے ایسا unit ہے کس جس کا ایسا unit ہے لیند کا ایسا unit ہے لیکن یہ بیچ میں ہم جو کہتے ہیں اسے ہم نے کہا کہا کلو ٹھیک ہوگا یہ جو کلو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں prefیکس کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں prefیکس کرتے ہیں بات کچھ سمجھا رہی ہیں یعنی مدفہ اب آپ میں اگر آپ hold کریں تو دیکھیں یعنی ورڈا لیٹر ایسا unit یعنی وہ کوئی ایسا لیٹر یعنی کوئی ایسا لیٹر جو ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ایسا unit سے پہلے ہی استعمال کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں prefیکس کرتے ہیں جیسے یہاں پر کیا ہے کلو ہے اس طرح اگر میں لکھوں یہاں پر ہنڈر سنٹی میٹر یعنی یہاں پر جو میٹر ہیں وہ دوبارہ سے کیا ہے ایسا unit ہے اس جس کا لینڈھ کا اور یہاں پر یہ جو سی ہے یہ کسی چیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے سنٹی کو رپریزنٹ کر رہا ہے یہ سنٹی آپ کی پاس کیا ہے بری فیکس لیں تو یہاں دھٹھیں کوئی سا بھی ایسا ورڈ کوئی سا بھی ایسا لیٹر ٹھیک ہو گئے جس کو ہم کیا کرتے ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ایسا unit سے پہلے استعمال کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پرپریز کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے اب اسی طرح اگر یہ انہیں لینڈھ کا بھی لکھا ریٹ سا پوسام لکھتے ہیں سکس میلی گرام اب یہ جو گرام لوگ کیا ہے یونٹ ہے کس چیز کا ماس کا لیکن یہ میلی ہے ٹھیک ہو گئے میلی آپ کی پاس کیا ہے پری فیکس ہے ٹھیک ہو گئے یعنی ایسے تمام کے تمام آفاز جو کیا ہوتے ہیں کسی بھی ایسا unit سے پہلے رہنا استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پریفیکس کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے کیلو ہے میلی ہے سنٹی ہے میگا ہے ٹھیک ہو گئے یہ سب کے سب کیا ہے پریفیکس ہے اس کو آپ مزید ڈیٹل میں جنہیں انشاءاللہ نائن کلاس میں بھی پڑھیں گے لیکن چند باتیں آپ نے اور یاد رکھنا ہے امیسال کے طور پر اگر یہاں پڑھ میں کہ ہوں میلی تو میلی کا کیا مذہب ہے یعنی میلی میلی کا مذہب let's suppose میں لیکھتا ہوں میلی میٹر یہاں پر میلی میٹر کا مذہب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹر ہوئے ایک میٹر کوئی ڈنڈا ہے کوئی سابقی چیز ہے اُس کا آپ کیا کر لیں ہزار حصوں میں تحصیل کر لیں کتنے حصوں میں ہزار حصوں میں یعنی ایک میٹر کو آپ نے کیا کیا ہزار حصوں میں کیا 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 تو جو ایک حصہ ہے اس سے آپ کیا کریں گے ہزار ملی میٹر کہیں گے یعنی میں اس پہ لیکھ سکتا ہوں thousandth part half half میٹر ٹھیک ہوگئے یعنی ایک میٹر میں جو ہزاروں ہصہ ہے میں ایک میٹر کو آپ نے ہزار حصہ کیا اس میں جو آپ کی ایک حصہ ہے اسے ہم کرتے ہیں ملی میٹر کہتے ہیں یہ طرح سنٹی میٹر آپ کے پاس آتے ہیں سنٹی میٹر ٹھیک ہوگئے سنٹی میٹر ہم کی چیز کہتے ہیں ہنڈڈ 5 half half میٹر ایک میٹر ٹھیک ہوگئے اس کو آپ کیا کرنے ہیں سو ہصہ میں ڈیوائیڈ کرنے ہیں ایک میٹر اتنا سا آپ نے لوگ کا سلاح ہے یا آپ لیوارٹرکس میں دیکھ سے بھی نگڑی کا بھی آتے ہیں اس کا آپ سو ہصہ میں تاثرین کرنے کی ایک حصہ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہوگئے آپ اپنے سکیل پر بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ کو پاس جو مللب لائن ہے وہ کیا ہے مینی میٹر ہے اور جو ماملی فاسس جو مللب لمبہ کر کے تپڑا سے گھیجا گیا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے سنٹی میٹر ہے اور دو چیزیں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں ہیں اور آپ کے پاس جو ملی میٹر ہیں وہ ہوتی ہیں ہنڈر سنٹی میٹر کے بھی برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہوگئے اور دوسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 1 سنٹی میٹر خود کس چیز کے برابر ہوتی ہیں 10 مللی میٹر کے برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہوگئے یعنی 1 میٹر 1000 mm 1 meter 100 cm اور 1 cm جو ہے وہ 10 mm کے برابر ہوتی ابھی ہم نے پڑھنا ہے اس کی convergence کے بارے میں پڑھیں گی کہ ان کو ایک دوسرے کے اندر کس طرح سے ہم کنورٹ کریں اچھا جیسے کہ ہم پیسٹس کر رہے تھے کہ 1 meter 1000 mm کے برابر 1 meter 100 cm 1 cm 10 mm ملتب 1 meter میں 1000 mm ہوتے ہیں 1 meter 100 cm بات کر رہے ہیں تو 100 cm ہوتے ہیں اور 1 cm 10 mm کے برابر ہوتے ہیں اب کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ آپ کھانی چاہیے let's suppose آگ کے پاس اگر 5 meter کتنا meter ہے 5 meter اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے کنورٹ انٹو ملی میٹر ملی میٹر میں تب کنورٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے پہلے پڑھا ہوگا let's suppose 5 meter ہے تو وہ ہمیں بتا ہے جیسے ابھی ہم نے کہا کہ 1 meter میں کتنے ملی میٹر ہوتے ہیں 1000 mm تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا 5 x 1000 mm میٹر آپ یہ کیا ہوگا 5 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے تو کتنا آئے گا 5000 mm ٹھیک ہوگی اس طرح کی جو کنورٹ کرنا چاہے میٹر کو 100 میٹر کو سنٹی میٹر تو ہمیں کس طرح سے کنورٹ کریں گے let's suppose میں آپ کو اگر کہتا ہوں یعنی کنورٹ کرنا ہے ہم نے کس کو 8 meter into کس میں میلی میٹر ہوں یعنی ہم نے کیا کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے کس چیز کو 8 meter کو میلی میٹر پہ sorry سنٹی میٹر ایکر میں تبدیل کرنا چاہوں تو ہم کیا کریں گے میں کیا کہا رہا ہوں 8 میٹر کو ہم سنٹی میٹر کنورٹ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے آپ ہم نے کیا کرنا ہے 8 میٹر یہاں پہ لکھا اور ہمیں پتہ ہے 1 میٹر 100 سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے اسو کیا ہوگا 8 x 100 سنٹی میٹر تو یہ کیا ہے گا 800 سنٹی میٹر اس طرح میں آپ جہنا کس کو پہ اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی اسی طرح سنٹی میٹر کو میلی میٹر میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے کنورٹ 10 سنٹی میٹر 10 سنٹی میٹر 100 میٹر میں 100 میٹر ہوتے ہیں بک میں آپ کو ملی میٹر میں نہیں ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے ٹھیک ہے ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے اسی طرح ابھی ہم نے سکھا کی ملی میٹر کو سنٹی میٹر میں ملی میٹر میں کس طرح سے کنورٹ کریں اس طرح آپ گرام کو کیجی میں کیجی کو گرام میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ مثال کی طور پر آپ کے پاس ایک کیجی ہے تو یاد رکھئے یہ کیا ہے یہ کیلو ہے یہ کیا ہے ایک پریفیکس ہے ٹھیک ہے اب مندب اس ون کیجی کو آپ نے اگر گرام میں تبدیل کرنا ہے تو آپ کو یہ ذہنے میں رکھنی ہوگی ون کیجی کا مندب کیا ہے ون ملٹیپلائٹ ملٹیپلائٹ ون کیجی ایک اوزن گرام ایک کیجی شہندار گرام کے برابر ہوتے ہیں تو آپ کی کنورڈ 4 kg into گرام 4 kg کو گرام میں تبدیل کر لیں آپ کیا کریں گے 4 kg is equal to 4 multiplied by 1000 گرام تو یہ کتہ ہوگا 4000 گرام ٹھیک ہو ٹھیک similarly اگر آپ اس طرح اٹھتا بھی کر سکتے ہیں یعنی گرام کیجی میں آپ کیس طرح سے کنورڈ کریں گے یعنی convert 5000 گرام into kg 5000 گرام کو آپ kg میں تبدیل کر لیں کس طرح سے کر لیں گے جیسے کہ ہمیں پتہ ہیں 1000 گرام کے برابر ہوتی ہیں اس کے مندب یہ ہوا کہ 5000 گرام is equal to 5000 گرام divided ہم نے کیا کرنا ہے 1000 kg یہ 3 یہ اس ساتھ کٹ جائیں گے کہ 5 kg کے برابر آئے گا لیکن ایک چیز آپ نے یہ بھی زہن میں رکھنا ہے conversion میں جب بھی conversion کرتے ہیں تو ہمیشہ بڑی unit جب چھوٹی unit جیسے کہ kg گرام میں تبدیل ہو رہا ہے کلومیٹر میٹر میں میٹر یا سنٹی میٹر میں یعنی بڑی unit تبدیل کرنا ہمیشہ ہم نے یہاں پر کیا kg بڑی unit گرام گرام میں تبدیل کرنے کے لئے ہم نے 1000 سے کیا کیا اور یہاں پر گرام کیا ہے چھوٹی unit ہے اس کو بڑی unit کیا کیا یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے ضرور دیکھنا بھنا یہاں انتظار کیا